تنظر نفس مان قدمت لغد ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بیجا ہے یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے میری زندگی کے تقریباً پینتیس سال بیٹھ گئے آپ میں سے کسی کے پچیس کسی کے پچاس کسی کے بیس گزر گئے ضمیر کی عدالت میں بھی لگا لوں آپ بھی لگا لوں منانم کے مندانم اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور میری نیچی زندگی کیسی ہے آپ اپنے آپ کوشی طرح جانتے ہوں ہم سے تقاضہ ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بیجا ہے دنیا کا مستقبل روشن آنا ہو اس کے لیے محنت کرتے ہیں میں رات لیٹھ گھر جاتا ہوں کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو رات دو بجے لوگ فیکٹریوں سے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے کام کیے کیوں میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو ہمسائے کے گھر میں کھڑی گھاڑی سے بڑی گھاڑی چاہتے ہیں خوابوں کی تکمیل کے لیے جان کو جوکھوں میں ڈالا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے مشکت محنت کی کبھی قبر کے لیے آخرت کے لیے یہ مزاج پیدا ہوا نمازے پانچ فرض ہیں اشراق کی ساتھ پڑھ لیں تو حجت کی سسکیاں نصیب ہوجائے تاکہ سو فیصد نمبر لے کے اللہ کے حضور پیش ہو وہاں تو تیتی فیصد کا بھی مزاج نہیں ہمارا دنیا کے لیے اتنی محنت اور قبر کے لیے اتنی محنت ہم نے کی وہاں تو ہم نے کہا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا آئے گی تو ویک ہی جائے گی اچھا جیسے کوئی بات نہ نہ آئے وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے بھائی بخاری میں پڑھا ہے مسلم میں پڑھا ہے مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے دیکھئے اگر میرا عمل اچھا نہیں ہوگا تو مجھے سزا بھگت نہ ہوگی اگر آپ نہیں اچھا عمل کرو گے تو آپ کو بھی بھگت نہ ہوگی اور فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے یہ آپ کا سوال ہے اسی پہ بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں فرض کریں اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو پھر جہنم قبول ہے جہنم کوئی تماشا تو نہیں بھائی میرے نبی فرما دے اللہ نے جہنم کو ایک ہزار سال بڑھکایا اس کا رنگ سرخ ہوا پھر ہزار سال بڑھکایا اس کا رنگ سفید ہوا پھر ہزار سال بڑھکایا اس کا رنگ سیاہ ہوا فرمایا آج بھی جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ کا سیاہ ہے یہ دنیا کی آگ کی عادت ہے جلاتی ہے خاک کا ڈیر بناتی ہے لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح ہوگی لکھ کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسپا ہو جائے گی اور بھائی مولوی نے اپنی قبر میں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے سادھی کہتے ہیں نصیت دیوار پہ لکھی ہونا بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی نہ کرے آپ کر لو اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو چراغ کا کام راستہ دینا ہے روشنیاں بانٹنا ہے یار وہ استفادہ نہیں کرتا نہ کرے آپ کر لو تو فرمایا کہ اپنی آخرت کے لئے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی ہے کیونکہ زندگی بنتی ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی اگر عامال کا لشکر نہیں ہوگا تو ہمیں رونا ہوگا آزانے اور آزان شامل تو میں یہ رس کر رہا تھا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی عامال کا لشکر لے کے جاؤ گے بھائی قبر جنت کا باغ ہے اور اگر ان ناتواں قندوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑا بنے گی میرے نبی کا فرمان القبر بیت الدیان قبر کیڑوں کا گھر ہے اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلہ ہے کہ کوہ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا تو مسلط کس پہ ہوگا جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی اور موت کی کشم کشم میں تھا جنگ لڑ رہا تھا اس نے وقت مشکل اپنے تین دوستوں کو بولایا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں میری مدد کرو پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں پہلے نے کمر توڑ دی دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے اس نے کہا جب تیری سانسے ٹوٹے گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا تجھے غسل دوں گا ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈال دیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے کہا اب تجھے اچھی غسل دوں گا پھر وہ چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا یہاں رکھ کر کے ایک جملہ سنتے جائیے مرنے والا امیر ہے یا غریب غنی ہے یا محتاج شہنشاہ ہے یا گداغر مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی ہمارا جب کوئی اپنا عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے ہاں سے چاندی کا چھلہ اتارتے ہیں اس کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور اس کو جب قبر کی تنہائیوں میں چھوڑ کے آتے ہیں تو اگلا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم والد کی چارپائی صدقہ کرتے ہیں والد کے کپڑے بھی صدقہ کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں اب ہمیں ڈھر لگا کہ کہیں باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو موت کا فرشتہ نہ آجائے باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں فرشتہ ہماری طرف نہ آجائے اور بھائی باپ کے کپڑے صدقہ کیے باپ کی چارپائی صدقہ کی اور باپ کی دولت پہ سام بن کے بیٹھ گئے اسے صدقہ کیوں نہ کیا اسے بھی تو صدقہ کرو نا یہ تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا جن کے لیے اتنا کچھ کیا وہ مرتے ہی ہمارے ہاتھ سے چاندی کا چھلہ بھی اتارتے جیبوں سے پیسے بھی نکال لیتے ہم نے اللہ رسول کو بھی بھولا دیا آخرت کا دھرد بھی چھوڑ دیا ان کا مستقبل بناتے بناتے اب تو یہ مہینے بعد بھی نہیں قبرستان آتے کہا وہ چٹال آباس تیرے زیبے تن کروں گا تیرے لاشے کو اپنے ناتا وہاں کندوں پہ اٹھاؤں گا تجھے منہ من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹاؤں گا میرے نبی فرما دے اس نے تیسرے دوست سے کہا بتائے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا دوستو دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے دیکھئے زندگی میں نشب و فراز